موسیقی 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 گئے ہیں یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے جو بھی کہہ رہے تھے خزرو صاحب اور فاد حسین صاحب آج ساتھ لاہور سے موجود ہیں فاد صاحب آپ کا بھی شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا تو آپ یہ خزرو صاحب آپ پہ خود ہی آگے چلے گئے تھے مسلم لیگ نون میں کہ آپ رستی جا کے سیٹو پر بیٹھ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی ٹریشری بنچز پر بھی بیٹھ جاتے ہیں پھر وزارتیں بھی لے لیتے ہیں ایک لمبی فیرست ہے مسلم لیگ میں ان لوگوں کی جو مشرف صاحب کی پارٹی یا کاف لیگ میں تھے جی سب سے پہلے تو کاشی صاحب کو آپ کو علم ہوگا کہ میں ازاد حیثیت سے جیتا تھا اور ایک نہیں دو سیٹوں سے جیتا تھا لا محالہ ہمارا جو اس وقت پنجاب جو ڈیلیوری میکنزم ہے لوگوں کی مسائل حل کرنے کے لیے وہ زیادہ آٹھویں ترمیم کے بعد پروینشل گورنمنٹ کے پاس ہے تو ہم ہو گئے اب جیسے یہ ایک بیانیا ہے کہ میرے ہمارے ووٹ کو عزت دو تو ہم اپنے ووٹ جو لے کے آتے ہیں ان لوگوں کی امنگوں ان کی خواہشات ان کی تکالیف کے لیے اپنی جھولی کس کے سامنے جا کے لے کے جائے ہم جاتے رہے مختلف ادوار میں مختلف گورنمنٹ کے پاس جاتے رہے لیکن اس کے باوجود جو کل میں نے پریس کانفرنس میں آپ کو فگرز دیئے پاورٹی کے ہاں لٹریسی کے بھی سن لیجئے کہ جنوبی پنجاب میں ہر دوسرا شخص اللٹریٹ ہے جبکہ باقی ریسٹ پنجاب میں ہر تسرا شخص تو یہ گیپس نہیں ختم ہو رہے غربت کی سطح یہاں فورٹی تھری ہے پورے پنجاب میں تو ہمارے ویسے ٹوئنٹی سیون ہے تو ہمارے ہاں ففٹی وان پرسنٹ ہے نہیں ختم ہو رہے تو یہ پیس مل اپروچ لیکن خسن صاحب پھر سوال سوال تو لوگ آپ سے یہی پوچھیں گے کہیں گے آپ جیسے لوگ جو دو ہزار دو سے الیکشن لٹ جیتتے آ رہے ہیں میں اور پیچھے چلے جائیں تو کوئی نائنٹی سے بھی الیکشن جیتتا آ رہا ہے یہ سارے لوگ آپ مشارف صاحب کی حکومتوں میں بھی تھے پھر ان میں سے بہت سے دوزار آٹھ میں الیکشن جب تا یہ وہ کراچی والا فنوما لگتا ہے جو ایم کی امکہ کرتی تھی ہر حکومت میں ہوتی تھی باہر نکل کے کہتے تھی مجھے مہاجر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی بھائی تو یہ یہ آپ لوگوں نے کبھی اس سے پہلے سبسٹینٹیو سٹینڈ کیوں نہیں لیا کبھی کہ پہلے اسے کہتے ہیں کہ ہم اس سے ایک نکتے پر آئیں گے اگر نہیں کریں گے تو ہم سارے وہ باہر کھڑیں آپ کی پارٹی سے جی پارٹی پلات فارمز کے اندر رہتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کرتے رہے آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے بھی یہ کوشش کی جنوبی پنجاب صوبے کی ایک ڈیمانڈ کو ایکٹیویٹ کیا اس کا نعرہ لگایا دوہزار دس میں اور وہ بھی کس شکل میں اور پھر نون لیگ نے اس کو بہاولپور کو کی ریزولوشن کے اس کو مکس اپ کر دیا اور یہ داخل دفتر ہو گئی اور دوہزار تیرہ کی جب نئی اسیملی آئی تو وہ ریزولوشن وہیں ختم ہو گئی اس سے پہلے البتہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جس میں ہم نے محاذ بنایا تھا میرے بزرگوں نے انیس سو ستر میں بھالی صوبہ بہاولپور محاذ ستر کے ستر سے اب تک خسرو صاحب محاذ کیوں نہیں بنا کس کی ذمہ داری ہے کس کی نائے کس کی ناکام ہے کون سا پولیٹیشن بلیم کرنا چاہیے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ تر میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ جنوبی پنجاب سے جتنے بھی لوگ آئے جو بڑے عودوں پہ فائز رہے ہیں صدر بھی رہے ہیں گوونر بھی رہے ہیں سپیکرز بھی رہے ہیں پرائم منسٹر بھی رہے ہیں میں خود کیابنٹ میں رہا ہوں میرے خالقے یہ ہمارا کلیکٹیو فیلیر لہا ہے کہ جو اصل ایشو ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب جس کی آپ کو پتہ ہے عبادی تین کروڑ چالیس لاکھ ہے تقریبا جو کی پی کے کی تین کروڑ عبادی ہے چھتالیس قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جہاں ہم نے اس کو مختلف پارٹیز کے اندر رہے کہ کچھ لوگوں نے سرکاری عودے یا گورنمنٹ پوزیشن کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی کچھ نے ان کی پارٹی پلیٹفارمز کے وعدوں کے وجہ سے اختیار کر لی کچھ نہیں ہے جو میں نے کہا کہ اپنی جھولی بھرنے کی علاقے کی لالچ کے لیے وہ خاموشی عطا کر دی تو لیکن اب وقت آ گیا دیکھئے سر یہ وقت تو بلوچوں میں بھی کمی نہیں ہے آج بھی بلوچستان آپ میں اور بلوچستان میں مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں ہے وہ سردار سارے حکومتوں میں بھی رہتے ہیں اور سردار سارے حکومتوں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں وہ سٹیٹ کو گالی نکالتے ہیں آپ نے ہمیں دیا کچھ نہیں بھائی جب آپ سی ایم ہوتے ہیں جب آپ گورنر ہوتے ہیں جب آپ ایم ہوتوں پر ہوتے ہیں آپ کے مزیراعظم ہوتے ہیں کیوں نہیں کچھ کرتے آج یہی بیعث اس ملک میں آج انفورشنٹلی ہم دوبارہ گھوم کے واپس آ جاتی ہے ہر دفعہ میں اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں آج بھی شباز شریف صاحب کے پاس جروبی پنجاب کے لوگ گئے الیکٹیبلز گئے کچھ تو کیابنٹ میں ہم کی مجبوری ہے جانا کچھ گئے اپنے اور ہمائے ساتھ بھی انٹچ ہے تو اگر آپ حقیقت پوچھے تو ایک شیر یہ ہے کہ جھک کر سلام کرنے میں کوئی حج نہیں مگر اتنا بھی نہ جھکو کہ دستار گر جائے تو اب وہ سٹیج آ گئی ہے ہمیں ہر حالت میں ہمیں ایک نکاتی ایجنڈے پہ ہم کٹھے ہوئے اور آپ حیران ہوں گے بھی دیکھیں گے آپ اگلے چند ہفتوں چند دنوں میں کہ کتنے بڑے بڑے نام اس میاں صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا اچھا یہ ڈرانا بھی رہے ساتھ ہے بڑے بڑے نام آنے والے یہ ایم ہی آ رہی ہے یہ واقعی ہمارا میاں صاحب سے میاں صاحب دریں گے نا کہ ان کی پارٹی چھوڑ کر جائے گی جب تو وہ مسیح is this natural as a process ہمارا کسی پارٹی کی مخالفت میں تو یا کسی پارٹی کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں تو یہ پلیٹ فرم ہے ہے ہی نہیں کاشف صاحب there is a elephant in the room why are we not looking at we'll be seen and recognize you گیارہ کروڑ عبادی کا گیارہ کروڑ عبادی کا ایک وزیر اعلہ اور گیارہ کروڑ عبادی کے تین وزیر اعلہ انیس سو سنتالیس میں ڈھائی کروڑ عبادی پر ایک آئی ہی تھا پنجاب کا گیارہ کروڑ پر ایک ہے لون آرڈر وہی کا وہی آج پاورٹی فگرز میں نے کل بھی آپ کو دیئے میں آپ کو آجرز کر رہا ہوں نیچرلی پاکستان کی وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اور انتظامی ڈھانچے بنانے ہیں یہ کب تک آپ خاموش رہیں گے why are we not addressing this اس میں لوگ سیاست کیوں سمجھ رہے ہیں اس میں لوگ ہم جماعتوں کے خلاف کہاں ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ میں یہی سوال لے لیتا ہوں خصوصا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو elephant in the room absolutely چھوٹے انتظامی units بنائیں حسان ہے اس کو گورن کرنا کیوں آپ گیارہ بارہ بارہ کروڑ کا صوبے بنانا کے رکھنا چاہتے ہیں کوئی اس پہ بیعث نہیں تمام لوگ اس پر اگری کرتے ہیں پہلے جب آپ حکومت میں تھے تب بھی بات کی میاں صاحب کے کلم چلائے میاں صاحب شباہ صاحب ہر فورم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی argument نہیں کہ کرنا چاہتے ہیں ہم discussion کر رہے ہیں اس discussion کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے عوام کے issues کا جس کی طرف خسرو صاحب نے اشارہ کیا اور genuinely اشارہ کیا جنوبی پنجاب کی محرومیاں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو صاحب کا ایک consistent موقف رہا ہے اس بارے میں دوسرا جو لفظ استعمال کیا اپنی conversation کے اندر خسرو بھائی نے وہ ہے electibles کا تو ہماری اس discussion کے اندر یہ دو پہلو ہیں کہ ایک issues کی سیاست ہے اور ایک electibles کی سیاست ہے یہ issues کی سیاست ہے یہ electibles کی نہیں دیکھئے انہوں نے لفظ خود استعمال کیا electibles کا کہ ہمیں کچھ اور electibles join کرنے والے ہیں ہمارے ہاں دونوں issues کو آپ دیکھیں تو issue ان کا genuine ہے اور electibles کی سیاست کو دیکھیں تو اس کے پہلو اور اس کے مضمورات ہمیشہ مختلف رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم جانتے ہیں سب اور اس کے اندر جو electibles کی جو سیاست ہے اس میں آپ کیونکہ نظریات میں maneuvering بھی آ جاتی ہے اس میں maneuvering بھی آ جاتی ہے اس میں دیکھئے unfortunately ہمارے ہاں political ideology نظریات پیچھے جا چکے ہیں parties کمزور ہو چکی ہیں ایک زمانہ تھا کہ جس وقت دائیں بازو بائیں بازو کی جماعتوں کی بڑے واضح تفریق تھی لوگ اس بنیاد پہ vote کیا کرتے تھے کہ میرے سیاسی نظریات کونسی political party سے ملتے ہیں کچھ ideological division ہوتی تھی نظریات پہ vote پڑے گا یعنی کہ وہ 60's اور 70's کی ایرہ آپ یاد کرے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو اپنا left of the center economic مسابات کا کونسیپ سوشلزم کا لے کر آئے تو بڑی واضح تفریق تھی ہماری سوسائٹی میں بھی اب political parties کے جو نظریات ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور جس وقت elections قریب آتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے ہر قسم کے electable یہ مریم نواز صریف صاحبہ کے tweet سے یہ میں کیوں دکھا رہا ہوں پرانا tweet ہے یہ 2013 فروری کا election سے کچھ دن پہلے یہ ہے electable کی politics جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ party کے نظریات آج میاں صاحب بڑی نظریہ کی بات کرتے ہیں آج میاں صاحب گھڑو گیا تھے باہر والے چلے گئے 10 MPAs and 1 Q League MPA join PMLN ما شاءاللہ یہ پہلا ان کا tweet ہے PMLN takes 11 wickets on 1 ball today does that ring اُس وقت ہم بڑے شادیانے بجاتے ہیں زواد صاحب جب یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے پاس سے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یار یہ تو ساری ڈکٹیٹر کے ساتھ فال دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی میں جب نواز شریف صاحب کا جو آپ نے کلپ دکھایا تو مجھے بھی ایک شئیئے یاد آ گیا کہ یہ وقت کس کی راؤنت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لیے جے میں کہ یہ خود ہی آ جاتے ہیں اب مخدوم خسرو بختیار صاحب مخدوم صاحب کی وہ کہتے ہوئے یہ کہنا کہ خود ہی آ جاتے ہیں آپ جا کے منتیں کرتے ہیں آپ جا کے پاؤں پڑتے ہیں اور پھر کیونکہ آپ کو ان کی سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ فرنکلی اپنے ووٹ کے لیے آپ کی ووٹ کے محتاج نہیں ہے یہ اپنی ووٹ لے کے آتے ہیں ووٹ کے جیتے ہیں اس کو الیکٹیبلز کہہ رہے نا اس کو الیکٹیبلز کہہ لے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گلہ گیسا مجھے آپ بتائیے کہ جو پلٹیکل پارٹی کا پی ایم ایل این کا سٹرکچر کیا ہے نواز شریف جو ہے اگر کوئی اور ملک ہوتا جو پینامہ میں اگر نواز شریف ہس دے تو سب سے پہلے کیا پارلیمانی پارٹی جو پی ایم ایل این کیا یہ کرتی جو پاکستان میں کیا ہے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جواب دینا پڑتا کیمران نے جواب دیا وہ کھڑی ہو جاتی وہ کھڑی ہو جاتی سب سے پہلے کس نے کیا تھا اور باقی جو پارٹیز ان کا کیا کیا تھا یہاں پر پارٹی جو ہے ہیڈ ایک چیز ایڈ کر دو میاں صاحب یہ بھی کہنے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں مجھے صدارت کا ووٹ بھی نہیں دیا صدارت کا ووٹ نہیں دیا یعنی آپ ناہل ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ آپ کے خلاف دیا اور آپ کی ان کے خلاف آپ کا گلہ یہ ہے کہ یہ تو ووٹی نہیں مجھے اچھا صاحب آپ دیکھیں تیس سال سے نواز شریف برسر اقتدار ہے نواز شریف نے ایک اپنی پارٹی میں اب ان کا چوتھی دفعہ یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں یہ ایک تو ہمارے ہیں نا کچھ لوگ جو صرف اس لیے نواز شریف کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ فوج کے چونکہ مخالف ہیں تو فوج کے مخالف سب کو کٹھا ہو جانا چاہیے یہ فوج کی بڑی شکست ہوگی اس خوشی میں لگے ہوئے لوگ لیکن آپ دیکھیں فوج کے مہتی بھی ایک دارہ کٹھے کیے جا رہے ہیں فوج کے ہمائتی تو ہر پاکستانی ہے نا پاکستانی کیوں ہوگا لیکن سیاسی فوج کو سیاسی سے لہذا رہنا چاہیے کوئی شبہ نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بجا میں میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ جو نواز شریف صاحب کی نہیں لیکن آپ نے میں ذرا پوائنٹ مکمل کرنا چاہتا ہوں میں امپائری بھی یاد نہیں کرانا چاہتا ہوں نہیں ظاہر ہے بلوچستان میں آپ لوگ انڈیپینڈنٹ لی آپ نے تو پاکستانی نہیں کیا بلوچستان پاکستان کے بام خلاف سیم ہنڈ نہ بولو پاکستان آپ تو چھے مینے پہلے تک ٹھیک سی میں صرف عرض یہ کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے پارٹیز کے سٹکچرز نہیں ہیں اگر آپ کا اپنی پارٹیز کے سٹکچرز ہوتے اور نیچے سے اوپر سٹکچرز ہوتے پھر اگر آپ گلا کرتے تو پھر تو جائز تھا ابھی جو نواز شریف بات کر رہے ہیں آپ روزان اج صرف فری اینڈ فیر الیکشنز کا مطلب ہے جس میں مسلم لیگ نون جیتے اعتصاب کا مطلب ہے جس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نہ پوچھا جائے ازاد عدلیہ کا مطلب یہ ہے جس میں جسٹس قیوم کو فون کر کے بتا سکیں کہ مخالف کو اتنی سزا دے نہیں ہے جے آئی ٹی میں برگیڈیرز جو ہیں ان سے گلا کیا ہے اور ڈان میں ہو تو ٹھیک ہے جو ہم نے بنائی ہے اگر وہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دے دیں یا ہمارے خلاف کوئی انرسکیشن کر دیں صرف میں جو پوائنٹ پوکمل آخری کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو لگے ہوئے ہیں نا نواز شریف کی حمایت میں کئی فوج کی مخالفت میں آپ دیکھیں میاں صاحب کا ایجنڈا کیا صرف ایک ایجنڈا ہے میں چوتھی دفعہ اقتدار میں ہوں اور اپنی پاور اپنی بیٹی کو ٹرانسفر کر دوں کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے کچھ اور پتی ہی نہیں کیا کرنا ہے فواد صاحب فاد حسین صاحب فواد صاحب کی بھی بات آپ نے سنی یہ ایلیکٹیبلز اور میاں صاحب کا گلا یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آپ کا اپنین چاہوں گا ایک ایک ایلیکٹیبلز کی پولٹیکس ہے پاکستان میں سب نے کی ہے let's not make no mistake about this میں اگر آپ کی پارٹی میں دیکھوں جو لوگ آپ کو مشکل ٹائم پر چھوڑ کے گئے جنہوں نے پیٹریوٹس بنائی فیصل زالے یاد وغیرہ آپ نے ان کو پارٹی میں لیا عمران خان صاحب کی پوری پارٹی بھری بھی باہر سے آنے والوں مسلم لیگ مون is no different مریم نواز شریف صاحب سو ایلیکٹیبلز کی پولٹیکس سب کرتے ہیں یہ نہ کہے گا کوئی نہیں کرتا پرابلم یا بے میاں صاحب کا گلا پھر کس بات کا بنتا ہے پارٹ صاحب اور میں بائی دوئے ان پرنسپل آئیم اگینس دس پولٹیکس یہ سیاسی جماعتیں چھوڑ کے جاننا آپ سے تو بحث رہتی ہے دیکھیں کاشف بات آپ کی درست ہے مجھے اصل میں آپ نے مجھے مشکل من ڈال دیا کیونکہ آپ نے سٹوڈیو میں تینوں میرے بڑے اچھے دوست بٹھائے ہوئے تو آپ کے ایک آرٹیکل کی تعریف میں معافی چاہتے ہیں پہلے بتا دوں کال میں اور مصطفہ ملے تو آپ کا جو سنجرانین والا آرٹیکل تھا کالا ہم اس کی تعریف کر رہے تھے بیٹ گرد پروگرم شروع ہونے سے پہلے سب نے یہ کہا کہ پراببلی انگلیش نیوز پیپرز آپ ایک بہت سوڈیوی رہے ہیں آپ کے بہت سوڈیوی رہے ہیں اور جو آج کہا جا رہا ہے کہ یہ آج آتے ہیں اور اس طریقے سے آکے اور پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے جب ضرورت ہوتی ہے تو انہی لوگوں کو ٹکٹس دیا جاتے ہیں لیکن میرا جو گلہ ہے میرا گلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو پبلک ڈسکورس ہے اور اس میں جو آج ہم ابھی اس پروگرام میں بھی جو بات کر رہے ہیں ہمارا جو پبلک ڈسکورس ہے جو ہم پبلکلی بات کرتے ہیں جو ہم پبلکلی پوزیشن لیتے ہیں کاشف وہ جو ہم پرائیوٹلی بات کرتے ہیں پرائیوٹلی پوزیشن لیتے ہیں اس میں تضاد اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمارا ویور جو ہے جب وہ یہ دیکھے اور وہ باقی میں یہ سمجھے کہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ بلکل سو فیصہ درست ہے تو ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ جو تضاد ہے یہ جو گیپ ہے یہ تمام ممالک کی سیاست میں ہوتا ہے لیکن ہمارا کوئی زیادہ ہو گیا ہے اب ہمیں سر یہ ہم سے شروع ہو کے فاد صاحب ہم سے شروع ہو کے جاتا ہے آگے پولیٹیشن کی طرح پولیٹیشن سے شروع ہوتا ہے جب ہم پھر پولیٹیشن کو دیکھتے ہیں نماز صاحب کا بیان سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سر آپ اتنے نظریاتی ہیں نہیں نا پھر بیعث بجائے اس کے کہ میاں صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ آج تک آپ نے یا آپ کی پولیٹکس اس کے گرد نظریات کے گرد گھومتی ہے آپ ڈکٹیٹر کے بندے نہیں لیتے اس لیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بندے غلط ہیں ان کو نہیں جانا چاہے یہ چھوڑ کے پاس بچ میں میاں نواز شریف سائز بچ میں میاں نواز شریف سائز لیکن سارٹ پویسچنگ ہے لیکن اب جو بھی ہو رہا ہے جو بھی ہم بات کرتے ہیں جو میاں نواز شریف میاں نواز شریف جو بھی بات کرتے ہیں ہمارے پاس اس کا جواب ہوتا ہے کہ خود تو آپ نے یہ کیا تھا جی فاد صاحب بلکل ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج اب پی ایم ایل این جو بھی بات جس حوالے سے بھی جس موضوع پہ بھی پی ایم ایل این کا کو ابجیکشن آتا ہے تو ہم سب کے لیے بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ دیکھیں خود تو آپ نے کیا تھا اور آسان اس لی بھی ہے کہ انہوں نے ایکچلی کیا ہوا تھا سارا کچھ یا کہا ہوا تھا تو آپ نے تو بڑا ایک آسان کا آرگومنٹ ہے لیکن یہ ایک لیزی آرگومنٹ بھی ہے کیونکہ یہ جسٹفائی کرتا ہے کہ اگر اس سب تو آپ نے غلط کیا تھا تو آپ اگر کو غلط کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے چلے پھر پرنسلی جنرل اگر دیکھیں یہ جو دھڑے بندی ہو رہی ہے مجھے بتائیں کاشیب یا میرے چاروں آپ دوست بیٹھے ہوئے ہو مجھے بتائیں کہ جو ایکچلی آن دو گراؤنڈ ہو رہا ہے اس کا اس سے تعلق ہے جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں اگر ابھی دھڑے بندی ہو رہی ہے توڑ پڑ ہو رہی ہے تو وہ واقعی صوبہ پنجاب کے لیے ہو رہی ہے چلے آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ایک سوال چھوڑ جائے تو دھڑے بندی اصولی بنیاد بھی ہے کہ ساؤتھ پنجاب یا یہ دھڑے بندی منیج کی جا رہی ہے باہر سے ایکسٹرنل فیکٹرز دھڑے بندی کو منیج کر رہی ہے یہ سوال ہے بنیادی سوال یہ ہے ایک چیز جو ہم ہمیشہ آپ کی پروگرام میں بھی ہمیشہ ہم نے ڈسکاس کی کہ سیاست کا مہور ایشوز ہونا چاہیے سیاست کا مہور جب ایشوز سے بھٹ جائے گا نہیں ان کا ایشو تو بڑا جنون ہے کیا یہ ہے سوال فات صاحب کا یہ ہے میرا سوال یہ ہے کیا یہ جو گرو hex بن رہے ہیں یہ ایشوز کی بنیاد پہ بن رہے ہیں یا مینجمنٹ کی بنیاد پہ یا پulلٹ کل انجینئرین جس کا لفظ ہمیں استعمال کرتے یہ کس بنیاد پہ ہو دیکھیں پلٹکل انجینئرین یہی چیز چیز جنون ہے ایشو جنون ہے ہمیشہ سے تھا بریک کے بات بریک کے بات بات کرتے ہیں کہ ایشو جنون ہے ہمیشہ سے ایشو جنون ہے بریک کے بات اگر ایک فرد اس بنیاد پر پارٹی بدلے کہ میرا مفاد اس میں ہے کہ میں اس پارٹی سے الیکشن نے جیسا تھا اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پیچھے سے کچھ دھکے بھی دے رہا ہے یہ کام کرنے کے لیے یا یہ نہیں چلے میں کھول کے سوال پوچھ رہتا ہوں بریک کے پاس کا جواب ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک آتواب ہے ساتھ ویلکم بیک ناظرین اب یہ جو بیس جو فاد صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نیچرل عمل ہوتا جس میں لوگ اپنے مفاد کی خاطر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اس پارٹی میں شاید الیکشن نہیں جیت سکتا پارٹی چھوڑ کے چلا جاؤں ایک نیچرل پروسس ایک کنٹرول پروسس جس میں آپ کو کہا جائے کہ آپ چھوڑے کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات کنٹرول ہو رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جس طرح فہد حسین صاحب کا خیال ہے کہ پوش کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے پیناما کا سکینڈل ہم آپ سب کو ہم مانتے ہیں چاہے پی ای میلین میں بھی مانتے ہیں پاکستانی جنریٹیڈ سکینڈل نہیں ہے انٹرنیشنل سکیم تھا اس میں انویسٹیگیشن ہوئی آپ بتائیں کہ ایون پی ای میلین کے لوگوں سے جب آپ آف دی ریکارڈ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں پیسے تو انہوں نے کھا دیں جی پیسے تو انہوں نے سارے ہی کھان دیں جی آرگومنٹ یہ ہے کوئی اور آرگومنٹ نہیں اب صرف آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب یہ فوج اور جڈی شریف یہ نواز شریف کو ماضی میں جس طرح بچاتے رہے ہیں یہ بچا کیوں نہیں رہے اور اس سیچویشن میں جس طرح سے ساؤتھ پنجاب کا جو معاملہ ہے یا یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ٹوٹے ہیں یہ وہ لوگ ٹوٹے ہیں جو پی ایم ایل این میں چلے تو گئے تھے لیکن پی ایم ایل این میں آپ فرنٹ رو کے اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے ہاتھ نواز شریف صاحب سے ملانا ایسے ہی تھا وہ تو اپنی کیبنٹ کے لوگوں کو پتہ آپ کو سال سال میں ملتے تھے سو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں ہوتا کہ مقدوم خسروف اختیار کو کوئی یہ فون کر کے نہیں کہہ سکتا جناب یا آپ نے کل سے جناب آپ پارٹی بدلیں گے اور نہیں کریں گے تو ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوتا سچویشنز ہوتی ہیں نہیں نہیں سچویشنز ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا سچویشنز کے اندر جو ہے آپ آپ اپنی پولیٹکس کرتے ہیں آپ مثال کے طور کے اوپر جو ساہود پنجاب کے جو لوگ ہیں وہاں پہ پی ایم ایل این کا اپنا کی طرح ووٹ بینک ہے کوئی ووٹ بینک نہیں ہے یہ لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ ووٹ بینک میں ہے وہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہنڈر پرسنٹ نواز شریف کا جو آسٹر ہے وہ نیچرل ہے اور جس طرح سے نواز شریف کو آن نیچرلی لائی گیا تھا ان کی پولیٹکس آن نیچرل ہے اس وقت فات صاحب آپ اگری بھی اس آرگومنٹ نہیں میں دیکھیں پارشلی میں اگری کروں گا فیکٹ سے لیکن اگر اس کو لاجر کانٹیکس میں ڈالیں کاشر دیکھیں یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جو بھی پینما کا کیس ہوا وہ اسی طریقے سے ہوا یہ بھی ازیوم کرتے ہیں اور یہ لوگ اگر چھوڑ رہے ہیں تو وہ ایک نیچرل فنومنن ہے الیکشن کے قریب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں دوسری پارٹی میں فائدہ ہوگا اور وہ ان کا حق ہے جانا لیٹس ازیوم یہ بھی ٹھیک ہے سوال میرا ذرہ بیک ہے کیا ان تمام چیزوں کی بنیاد پر کیا ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں دوہزار اٹھارہ میں بلکل جنون فری اور فیر الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے اگر ہم کہہ سکتے ہیں یہ بالکل ہے تو ٹھیک ہے میڈیا میں جو ڈیبیٹ مسنگ ہے بہتا یہ ہے کہ پلیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچرز نہیں ہیں بہت پرانی ڈیبیٹ ہے یہ میڈیا میں مسنگ نہیں ہے بہت ہوتی ہے لیکن اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا کوئی مثالے دیتا ہے جی ساؤتھ ایشیا میں تو سارے ایسے ہی ہیں بی جی پی ایسی ہے بی جی بھی ایسے تو نہیں ہوئی ہے آپ کو مسئلے تو نہیں دی جاتی کانگریس میں بھی درمیان میں دس نئے دوسری فیملیز کے پریزیڈنٹ آئے ہیں ایسے تو نہیں ہو یہاں پر جو ہے انڈیا میں بارہ لیکن کاجب میں یہ سوال نا سامنے رکھ رہا ہوں نا یہ سوال آج میاں نواز شریف نے اٹھایا کیا آج لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے یہ سوال ہے اس کا جواب کیا ہے اس لیول پلینگ فیلڈ کو یہ لیول پلینگ فیلڈ انہیں اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جس وقت اثر خان کا کیس تھا اور اثر خان کیس کے اندر ان کی ساری کے ساری جس وقت اے جی آئی بنی گئی وہ یہ آرگیمنٹ ہو رہا ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پہلے بھی غلط تھا اچھا ابھی بھی فہد آپ دیکھ لئے 94 بلین میں مصلا میں الیکشن لڑا ہوں میں الیکشن لڑا ہوں میں الیکشن لڑا ہوں اس کے بعد میں آخری ہفتے میں میرے جو گاؤں ہیں لیول پلینگ گراؤنڈ ہے اس وقت 94 بلین روپیز آپ نے اپنے ام اے ایم پی ایز کو دے دی ہیں سب کو کہ اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ اور خرج کرو یہ لیول پلینگ گراؤنڈ اور پلس موکریہ دو لاکھ جو ہے وہ ٹیچر جنہوں نے ابھی کنفرم کر دیا ہے سٹیٹ بینک میں جو ہے وہ اپنا جو لگایا ہے نیشنل بینک میں ساہید احمد اچھا یہ جو ایسا اقبال کر رہے ہیں کہ یہ یوٹھ پروگرام کے نام کے اوپر جو کر رہے ہیں کہ سارا سوشل میڈیا اٹھا گیا انٹینر منسٹری میں انٹرنشپ کے نام پر برتی کر دیا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے خود تو دیکھنی رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی کرمیلٹی کی ہے تو آپ سے وہ پوچھانا جائے اگر آپ نے کوئی کرمیل ایکٹ کیا ہے اگر آپ کی اوپر کرپشن کے چارجز ہیں تو وہ تو آپ سے کسی بھی وقت پوچھے جا سکتے اور اگر میاں نواز شریف صاحب یہ تقاضی کر رہے ہیں میں تقاضی کر رہا ہوں صاحب میں کہ ہے کے نہیں ہے میرا تقاضی صورت سوال ہے ہے کے نہیں ہے اگر آپ کی اوپر پیشن کے لیے خصوص صاحب یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میاں صاحب کا ارگومن ٹھیک ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ابھی نواز شریف کو ایڈوانٹی جاست ہے اس کو نہیں چلانا چاہیے دیکھئے میاں صاحب میاں صاحب کی ذات میاں صاحب کی ذات کا میں بہت اعترام کرتا ہوں پاکستان کے سینئر پولیٹیشن ہے ان کی حالیہ سیاست میرے خیال میں بہت غلط سمت میں جا رہی ہے لیکن ان کی ذات کا میں دل سے اعترام کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک صوبے کی ایک سو اکتالیس سیٹے ہوں اور ایک کی سولہ ہوں اور اٹھاریویں ترمیم کے پاس اب پاکستان کے اندر سیاسی ڈیویلپنگ ممالک میں ڈیویلپنگ کانٹریز میں زیادہ طرح خطے میں دیکھیں اور ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی نظریہ چل رہا ہے نظریہ ضرورت لوگوں کی ڈیلیوری میکنزمز پروینچل گورنمنٹ کے پاس ہیں لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے جس طرح حکومت صوبائی حکومت کا رخ لوگ کا تائین ہوتا ہے ہوا چلتی ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ساؤتھ کا تو ٹپیکل یہی پیٹن رہا ہے ساؤتھ میں آپ کو پتا ہے کہ نظریاتی طور پہ اگر کوئی ووٹ پینک ہے تو پیپلز پارٹی کا رہا ہمارے جنوبی پنجاب میں اور انہوں نے پورا گورننس کر کے اب جمہوریت کا تسلسل جیسے چلے گا ووٹ گورننس موڈلز پہ بھی آئے گا اور سن میں بھی اگر انہوں نے گورننس نہ دی تو وہاں بھی لوز آؤٹ کر جائیں گے جیسے ساؤتھ پنجاب نے کیا پی ٹی اے اور گورننس موڈلز پہ اب ووٹ بینکس آئیں گے لیکن جنوبی پنجاب میں نون لیگ کا نظریاتی ووٹ نہیں رہا اب آسی صاحب میں نے خود پانچ الیکشن لڑے ہیں ایک صوبائی تین قومی ایک لوکل گارنمنٹ کا میرے پاس لوکل سرائکی بولنے والا ووٹر نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو ووٹ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس شیر کا نشان ہے اور یہ سوال آپ ہر ایم این اے ایم پی اے الیکٹڈ سے پوچھ سکتے ہیں جنوبی پنجاب کے جو جن کا زیادہ ان کا ووٹ بینک زیادہ تر ہے جو ایمیگرنٹ کمیونٹیز وہاں ایمیگرنٹ کمیونٹیز ہیں مہاجر ہے نا ایس پنجاب سے نور پنجاب کا مہاجر جو ساؤتھ پنجاب میں ہے وہ ووٹ بینک ہے یہ تو حقیقت ہے اور ہمارے محاذ کے اندر کیونکہ یہ لنگویسٹک نہیں ہے ہم نے عبادکار کو بھی اتنی ہی ریپیزنٹیشن ہے اس وقت ہمارے محاذ میں کیونکہ یہ ملک محتمل ہوئی بھی سکتا میرا سمپل سوال ایک سوال گیارہ کروڑ کا ایک چیف منسٹر اور گیارہ کروڑ کے تین چیف منسٹر کیا یہ سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں کیونکہ ہم نہیں کریکٹنگ یہ امبالنس مجھے یہ بتا لے دنیا میں فاکستان کے اندر خصوص اس پہ تو بیس ہی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں نہیں کاشے فہد حسین سٹنگ کہ دنیا کے اندر کوئی فیڈریشن ہے جس میں ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی عبادی فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو مجھے آئے ایک میں ایک مثال دے دو تو میرا نظریہ بھی خال اور میرا نظریہ کیا ہے ہمارا کیا ہے نظریہ دیکھیں میں تو الیکشن جیتنے کے نہیں آپ کا ارگومنٹ ٹھیک ہے اس میں تو دیویز سے خلاف کری ہے وہ بات یہ کر رہے ہیں یہ کہہ دینا کہ یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ پہلے سے نہیں ہے جسٹیفائی نہیں کرتا اگر آج بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو ہم نے یہ سٹرائیب یہ کرنا ہے اس ملک میں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف جائیں آہستہ آہستہ یہ کل کسی کی طرف آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جنوبی پنجاب صبح کا قیام ہوگا اور اس کے بعد جو نیشنل پلینٹیکل فیبرک سامنے آئے گی فہد اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ ایک خطے کی اوور پاپولیشن فیصلہ کر لے کہ قومی حکومت کیسے بننی ہے اس وقت پھر آپ کو دیکھیں میرا خیال ہے یہ تو ڈیویٹ ہے ہی نہیں اس وقت میرا خیال ہے پاکستان میں یا پنجاب میں یا تمام جو گیس جو ابھی کاشیب آپ کے پروگرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی اس بات سے انکار کرے گا کہ ہمیں جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس پر تو ڈیویٹ ہی کوئی نہیں ہے صرف معاملہ یہ ہے کیوں کیوں وزیراعظم سن سے کیوں نہ آئے پلینٹیکل فیصلہ سے کیوں نہ آئے سہود پنجاب سے کیوں نہ آئے کیوں صرف شکریہ ہے آتے رہے سر باکستہ تو زیادہ آئے سن سے پینجی پلینٹو صاحبہ وزیراعظم اپنی سٹیم پہ آئے ادھر سے پلوچستان سے میر زفرالہ خان جمالی یہ نہیں ہے کہ وہ آ نہیں رہے ہیں وہاں سے مجھے لگتا ہے وہ آج سے ہے سہود پنجاب سے بلک شیر مزاری صاحبہ بلک شیر مزاری صاحبہ بفاد بھائی جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ٹائمنگ کے اوپر ان کو ہے ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ اب کیوں دیکھیں میں حال ہاں وہ انجینئرنگ کی بات کر رہا ہے وہی بات ہے یعنی کہ اشارہ تو اسی طرف ہے تو دیکھیں ہماری جو سیاست ہے اس سیاست کے اندر ایک سیاستدان کو بھی تو دیکھئے کہ جو سیاستدان ایک اپوچن موقع کا تلاش کرتا ہے جو اس کو پان سال اپنی تمام گریوینسز کی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا جو مسلم ڈگنون کا جو موڈل ہے اس کے اندر جو بلوچستان والوں کی گریوینس تھی سب سے پہلی گریوینس تو آپ کے پروگرام کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک دن ہمیں پتا چلتا تھا کہ ہمارا وزیراعلا کون ہوگا ہم سے نہیں پوچھا گیا اور دوسری دن ہمیں پتا چلا کہ ہمارا وزیراعلا کون ہوگا اور پھر اسی طرح سینٹ میں کہ ہماری کینڈیٹس ہی ہوں گے تو اس طرح پولیٹیکل پارٹیز نہیں چلتی اور دیبیٹ گھوم کے پھر آتا ہی کوئی نہیں تھا اور دیبیٹ گھوم کے پھر واپس اس چیز کی اوپر آ جاتی ہے کہ مسلم ڈگنون کا جو موڈل ہے اس موڈل کے اندر لوگوں کو ایکسپٹنس نہیں ہے ایک بڑی کلوز سا ان کا سرکل ہے تین چار لوگوں کا ان سے آپ بھی واقف ہیں ساری مشاورت ان کے درمیان ہوتی ہے ابھی عساق دار صاحب باہر گئے ہیں تو مشاورت کا عمل تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور جو انہوں نے مزام کرتے ہیں پڑا اور کام ہو گیا ہے آپ صرف میاں صاحب میں اور مریم بی بی میں ہوتی ہو ختم ہو گیا ہے تین جہاں بھی نکل گیا لیکن میں دیکھو کہ وہ فاد صاحب کی تک نہیں ہے لیبل پلیئنگ فیل کا لیکن میں دوسرے گارہ نہیں جانا چاہتے جہاں پہ ہم ایک پولٹیکل سپیس کنسیڈ کریں کہ ہم یہاں بزیادتی بھی ہو رہی ہے ہم کہہے کہ بلکل ٹھیک ہے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے یہ جا کے درے پہلے رہے ہیں یہ بات یہ مزید دفیکشن ہیں مزید لوگ ٹوٹنگ یہ جس طرح خسرو بختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید لوگ ان کے ساتھ آئیں گے اور یہ نعرہ تو آپ بھی بات جس طرح کر رہے تھے کیونکہ ایشیو اتنا بڑا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں جس جس نے الیکشن لڑنا ہے اس کو ادھر آنا پڑے گا وگر نہ پی ایم ایل این کسے انیشیئیٹی انہوں نے چھین لیا ہے میرا تو ان سے روز رابطہ ہوتا ہے بریکنگ یوز چل جانی ہے اس رابطے کی بات کرو جو رابطہ ہوتا ہے خسرو صاحب ایتر اپسان لگے نہیں میں نے یہ کہا ہے یہ لوگ کانسیچونسی کے لوگ ہیں انہوں نے ایلٹی میٹری اپنا فائدہ دیکھنا ہے اگر ان کو لگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ ان کو ایڈ اپ کر سکتا ہے تو یہ آئیں گے خسرو صاحب کو جانے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی میں کاشے صاحب یہاں قطع کلاوی ہوگی عرض یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنی سوچ ہوتی ہے جو فواد جانتے ہیں کہ مجھے کوئی اتنی خواہش نہیں ہے کسی جھنڈے کی یا کوئی اقتدار کی تھوڑا بہت دیکھ لیا تھا بڑی کم امری میں اب مسئلہ کیا اگلے الیکشن جیتنے کے لیے شاید اگلے الیکشن جیتنے کے لیے شاید کسی پارٹی ٹکٹ کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو اگر میرے لوگوں نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا جتنا پہلے کیا مسئلہ الیکشن جیتنے کا نہیں ہے میرا جنون پرابلم اگلی ہمارے خطے کی نسلوں کا ہے میں تو بہت خوشحال رہ رہا ہوں لہور میں ہر جگہ مگر میری جو انیس پیڈیاں دفن ہے وہاں جو سوشل ڈس آرڈر آنے اگر ہم نے بیک وڈ انٹیگریشن کر کے سوشل آرڈر کو سنبھالا نہیں تو ایونچلی نیٹ لوزر ہم ہوں گے یہ سارا کچھ آپ کے علاقے کے لوگوں کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں فہد آپ دنیا کی تاریخ سے واقف ہیں جب فرنچ ریولوشن آ رہا تھا جب فرنچ ریولوشن آ رہا تھا تو برٹن کے اندر وہاں کی جو جو الیٹ تھی یا جو ان کا سوشل سٹیٹا کا ہائیس الیمنٹ تھا اس نے بیک وڈ انٹیگریشن کی چھوٹیاں پارکس نہیں تھے لندن میں گرینیس سسٹم نہیں تھا ویکنڈز نہیں تھے سوشل سکیورٹی نیٹ نہیں تھا ورنہ کیا ہوتا فرنچ ریولوشن کی طرح وہاں بھی ریولوشن آتا تو کیا ہم انتظار کریں کہ ہمارا جنوبی پجاب ٹوٹل ٹوٹل ایک سوشل دس آرڈر اور بےہنگیمی کی طرف چلا جاتا ہے فان صاحب کوئی پوائنٹ فائق فان صاحب ٹو سینٹنسی دیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ پریشنگ ٹو کنورٹیڈ ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں نا کہ جنوبی پنزاب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئے یہ تو ایک سٹل چیز ہے میرا صرف یہ کہنا ہے کاشیف کے دیکھیں ہم دو طریقوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے پہلا تو یہ کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور دوسرا تھوڑا سا اس کو لاجر کانٹیکس میں دیکھیں کہ کیا دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم ہمارا نظام وہی غلطیاں کرنے جا رہا ہے جو تیرہ میں ہوئی جو اس سے پہلے آٹھ میں ہوئی اس سے پہلے دو میں ہوئی مجموعی طور پر ہم کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا وہی ایک کا نقصان ایک کا فائدہ ہونے جا رہا ہے یہ بڑا سوال ہے جو مجھے کنسرن ہے کہ کیا اس الیکشن کے بعد مزید پرابلمز کھڑے ہو جائیں گے اس کا جواب دونوں بڑا ضروری ہے لیکن اس میں پاکستان جو پرانی پولیٹکس ہے وہی پولیٹکس آپ کو دبیئی ہے مریم نواز صریف صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہم نے دکھایا جس میں وہ جشن منا رہی ہیں کہ دس لوگ ان کی پارٹی میں آگئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بال سے اتنی وقتیں ہم نے کرا دی اس نے وہ جشن منا رہے تھے اور کسی کو خرابی نظر نہیں آ رہی تھی سسٹم میں عمران غان کہانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچاسی کی پولیٹکس پیچھے رہ جائے گی اور ہم آگے چلیں گے ساری دسکشن میں ایک پوائنٹ جو ہمیں اور زیر غور لانا چاہیے وہ یہ ہے کہ فیڈریشن کی پارٹی اب دیکھیں اس طرح فیڈریشن جو ہے اس میں مختلف پولیٹکل پارٹی پروینشل اور پروینشل ایسپریشن لے کے بننا شروع ہو گئی ہیں فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے جو فیڈریشن کی پارٹی ہیں ان کو سٹرونگ ہونا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد اسی ایشو پر تھوڑا سا آخری ریمارکس بریک کے بعد لیتے ہیں بریک کے بعد لیتے ہیں میاں صاحب کی اصول دیکھیں کیونکہ دیکھیں اصولی طور پر تھوڑا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی جنون وجہ جو ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا نہیں ہے اس کے اصل وجہ کچھ اور ہے وہ وجہ جونکی تو رہے گی اگر وہ اناؤنس کر بھی دیں اور یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اگر یہاں پہ کچھ اور اور اناؤنس کریں گے تو کئی اور سے کوئی مسئلہ کھلا ہو جائے گا اصول کے لیے کر دیں یہ اصول کی بات ہے اصول کی بات کر دیں بینیفیشری نہیں بھی ہے تو کیا فرق پڑتا نظریاتی ہو گئے نا آج کل سو فیصد اگر ان دیکھیں میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ صوبہ بنیں کیونکہ اس میں تو کوئی شک یہ نہیں ہے کہ پنجاب سکسٹی پرسنٹ آف یور پاپیلیشن جو ہے وہ ایک صوبہ میں ہے یہ تو کسی طریقے سے لیکن کیا اس طریقے سے صرف ایک سیاستی فائدہ اٹھانے کے لیے تنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے یا اس کو سوچ سمجھ کے تیاری کر کے کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کو مسائل لاؤں میرا خیال ہے بہت بڑا ایشو ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن طریقے سے کرنا چاہیے فور ترائیٹ ریزن سب کا فیصلہ آئے گے میرا خیال ہے بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے پانچ سالوں سے ڈیبیٹ جس طرح سے آگے آپ نے بات کی تھی اس کے اوپر جب پیپلز پارٹی ابھی جو دیکھیں نا کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے یہ جو صرف فضل الرحمان اور اچکزئی کے کہنے کہ اوپر انہوں نے مرجر نہیں ہونے دیا فاٹا کا اب وہاں پہ تحریکیں ابر رہی ہیں وہاں پہ اتنے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں کس کے لیے کیا انہوں نے صرف اپنی ناک سے آگے یہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور یہ جو فاہد کہہ رہے ہیں کہ سوچنا سمجھنا چاہیے آج چاہیے حکومت کو اعلان کرے فاٹا مرجر اناؤنس کرے سارے لوگ تو ساتھ کھڑے ہیں کون مخارفت کر رہے ہیں جو بیسک آرگیمنٹ ہے اس آرگیمنٹ پہ دیکھیں ان کا وزن تو ہے نا کہ 141 جو سیٹیں ہیں صوبہ پنجاب کے پاس وہ تیہ کرتی ہیں کہ اس ملک میں گورنمنٹ کون بنائے گا حکومت ازم کس نے بنائے گا یہ ایک ڈسپیریٹی ہے جو باقی صوبوں کو ایک ڈسڈیوانٹیج پہ رکھتی ہے تو ہماری تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ یہ صوبہ ہونا چاہیے بننا چاہیے اور اس میں تو ہم تو جو اپر پنجاب کے لوگ ہیں ہم تو اس کے اندر یہ تجویز بھی سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ صوبہ پٹھوار کی بھی بات ہو نہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پر دیکھیں اب لاہور کا جو بجٹ ہے جو لاہور کے اندر ڈیویلپنٹ ہے جو لاہور کا فوکس ہے سیٹرل پنجاب سارا جنوبی پنجاب کی محرومیاں اپنی جگہ پٹھوار کی بھی محرومیاں ہیں ہمارے ہاں آپ چکوال جیلم ہمارے اٹک دور دراز کی آپ ڈسٹرکس میں چلے جائیں وہاں پر اس وقت جو حال ہے وہ بھی ہم ساروں کے سامنے ہماری میں دیکھ لیں آپ اس کے سارے کورنرز میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو ڈیویلپنٹ نہیں نظراتی تو ایک ہمارا بھی آرگومنٹ پنجاب سارا یہ بنتا ہے اس میں پانی نہیں اس لاہور شاہر میں پانی نہیں ہے خسرو صاحب مسئلہ یہ کہ اوورال جب ڈیبیٹ آپ کرتے یہ تو ہم اصول کچھ اور بھی ہے اصول یہ بھی ہے لیکن اصول کی پولٹیس تو کرنا کوئی نہیں چاہتا ہے اس ملک میں میاں صاحب بھی نظریاتی سو فیصد نہیں ہوئے بھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں برنا اگر نظریاتی ہوتے ہیں یا رب ہے فائدہ یا نقصان باہر میں جائے بنا ہے صوبہ اور مزید جو کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹس ان کے اوپر نہیں ہے وہ کر دیں جی خسرو صاحب یہ نہیں کرنا کسی نے انفورچنیٹلی ہم اسی سائکر اس کے نٹ میں فسے رہیں گے جی کاشر صاحب آن کوئی اور نظریاتی ہے کل کوئی اور ہو جائے گا جی میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں اسی لیے تو یہ صوبے ستر سال سے وہی کے وہی ہیں جو حکومت پنجاب یا وفاق میں آئے گی وہ پنجاب اپنی حکومت کیوں کم کرے گی اور یہی پیٹرن رہا ہے ہر کوئی اپنے سیاسی مفاد کے لیے فیصلے سیاسی کرتا ہے انتظامی فیصلے کرتا ہے میں آپ کو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ وقت صرف یہی تھا کہ ہم عوام کے پاس جائے اور یہ ایشو چھتالیس سیٹوں کا کلیکٹیو پبلک بوڈی پولیٹکس کا ایشو بن جائے کہ اس کو اگرار کرنا کسی کی لیے ممکن نہ ہو بلکو ٹھیک لیکن نظریاتی کوئی بھی نہیں ہے کوئی سوری فیصلے کرنے کو تیارنے جاز دیجئے اللہ دیجئے موسیقی